دوستو انڈیا میں کئی بڑی ایسی شخصیات موجود ہیں جن کی شان و شوقت کو دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ سکتا ہے اور ان کو دیکھ کر ہمارے زیر میں صرف یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ رہتے کیسے ہیں اور ان کا گھر کیسا ہوتا ہوگا کیا یہ لاکھوں کے گھروں میں رہتے ہیں یا کروڑوں کے یا عربوں کے اور ان سلیبرٹیز میں سب سے مہنگا گھر کس کا ہے بالی وٹ کی کھلاڑی اکشے کمار کا یا بالی وٹ کے ٹائگر سلمان خان کا یا ان دونوں پر بھاری پڑھنے والے دنیا کے بہت بڑے کاروباری مکیش امبانی کا اگر آپ بھی یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں انہی کے متعلق بات کرنے والے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اتیک انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تو چلیے دوستو وقت زائے کے بغیر ہی شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو تو دوستو نمبر ون پر ہمارے پاس وجود ہیں بالی وٹ کو درجنوں بلاک بسٹر موویز دینے والے شاروخ خان دوستو شاروخ خان کو ان کے چاہنے والوں نے کنگ اور بادشاہ جیسے نک نیم دیئے ہیں اپنی موویز کے علاوہ یہ سرکیوں میں تب ہی آئے تھے جب انہوں نے دوہزر ایک میں بائی خرشیت بنو سنجنہ ٹرسٹ کے آنر نریمند دوباش سے ہو چکی ہے کیونکہ دوستو شاروخ خان نے اس گھر کی روپ لیک کا ہی بدل دی ہیں اور اس میں ان کا ساتھ ان کی گورجیس وائف گوری خان نے دیا ہے کیونکہ وہی اس گھر کی انٹیریر دیزائنر ہے اور انہوں نے اس گھر کے انٹیریر کو چار چاند لگا دیے ہیں دوستو اس گھر میں کل چھے فلورز ہیں جن میں پانچ بیڈرومز ایک جیم ایک سویمنگ پول ایک لائبریری ایک پرسنل آفیس اور ایک پرائیوٹ مووی تھیٹر بھی موجود ہے جس کے بارے میں عام لوگ صرف سوچ ہی سکتے ہیں شاید تبھی تو اس گھر کو منت کہتے ہیں نمبر ٹو آمیر خان دوستو آمیر خان بالی وڈ میں مسٹر پروفیشنسٹ کے نام سے مشہور ہیں دوستو آمیر خان اپنے بیوی بچوں سمیت باندرہ میں موجود بیلا ویسٹا اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اس گھر کی قیمت تقریباً ساٹھ کروڑ روپے بتائی جاتی ہے دوستو اس گھر میں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں اپنے لگزری ہونے کی وجہ سے یہ گھر کئی بات سرکھیوں میں بھی آ چکا ہے اس گھر کے علاوہ عامر خان کے پاس ایک دوسرا گھر بھی موجود ہے جس کا نام فریدہ اپارٹمنٹس ہے ان دو گھروں کے علاوہ عامر خان کے پاس ایک ہل سٹیشن میں بینگلہ بھی موجود ہے جس میں وہ تب جاتے ہیں جب وہ فلم کی شوٹنگ سے فری ہوتے ہیں نمبر تری ریتے کروشن دوستو بالی ویڈ میں اپنے یونیک نان سٹائل سے مشہور ہیں نوالے ریتے کروشن نے بالی ویڈ کو کئی سپر ایٹ فلمیں دی ہیں ان کی چند فلمیں جیسے اگنی پتھ، دون ٹور، کریش سیریز کی سارے فلمیں اور وار وغیرہ نے ان کو بالی ویڈ میں الگ ہی پہچاند دلوائی ہے اور اب اگر ان کے گھر کی بات کی جائے تو ممبئی میں لنک روڈ پر سمندر کے سامنے ان کا پارس نام کا اپارٹمنٹ ہے اس اپارٹمنٹ میں ان کے فورٹینت، ففٹینت اور سکسٹینت فلورز ہیں ان اپارٹمنٹ میں بہت سارے لیویش فسیلٹیز موجود ہیں جو ان کے نام کو اور زیادہ روشن کرتی ہیں نمبر فور، اجے دیوگن دوستو اجے دیوگن کا بنگلہ ممبئی میں موجود ہے اور یہ مہنگے اور آلیشان گھروں کی گنتی میں گنا جاتا ہے دوستو اجے دیوگن نے اپنے اس گھر کا نام شفشکتی رکھا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس گھر کی قیمت تقریباً ساٹھ کروڑ روپے ہے دوستو ان کے گھر کی ڈیزائننگ میں جو کلرز استعمال ہوئے ہیں وہ ان کو دوسرے سیورٹیز کے گھروں سے کافی منفرد اور آلیشان بناتے ہیں نمبر فائف، امیتہ بچن دوستو امیتہ بچن جس گھر میں رہتے ہیں اس کا نام جلسہ ہے یہ ان کا پہلا گھر نہیں ہے بلکہ ان کے پہلے گھر کا نام پرتکشا تھا اور اب فیض نے جلسہ کو بھی پرتکشا کے نام سے بلانا شروع کر دیا ہے دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ گھر انہوں نے خود خریدا نہیں بلکہ ان کو فلم میکر رمیج سپے نے ان کو تحفے کی طور پر دیا تھا دراصل رمیج سپے نے ان کو ان کی فلم ستے پہ ستہ کی کامیاب سکسس کے بعد ان کو یہ گھر تحفے میں دیا تھا دوستو میڈیا رپورٹس کی مطابق ان کے گھر کی قیمت تقریباً 120 کروڑ روپے ہے اس گھر میں بڑے بڑے کانچ کے جھومر شاندار پینٹنگ اور بہت ساری لگدری سہولیات موجود ہیں دوستو ابھی تک اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ لائک کر کے ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں نمبر سکس اکشے کمار دوستو اچھلتے کتے اکشے کمار چاہے چونون سال کے بھی ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ ایک سال میں کئی فلمیں کر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کمائی بھی خوب ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کے ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ گھر ہیں دوستو پہلا گھر ان کا ممبئی میں موجود ہے اس کی کھڑکیوں کو کھولتے ہی آپ کو بہیر عرب کا خوبصورت نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس گھر کی قیمت تقریباً 80 کروڑ روپے ہے اور اس گھر کی انٹیریر ریزائننگ اکشے کمار کی بیوی ٹوینکل خنہ نے کی ہے دوستو اکشے کمار کا دوسرا گھر گواہ میں موجود ہے یہ ایک سی فیسنگ ویلا ہے جس کی قیمت تقریباً 5 کروڑ روپے ہے دوستو اس گھر کو اکشے کمار نے پرتگالی سٹائل میں بنوایا ہے اور یہ ان کا ہولیٹے ڈسٹینیشن ہے اس کے علاوہ ان کے باقی کی تین گھر دوسرے ملکوں میں موجود ہیں نمبر سیون سلمان خان دوستو سلمان خان کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اور آپ میں سے کئی لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سلمان خان باندرہ میں موجود گلیکسی اپارٹمنٹ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ یہ بھی ضرور سوچتے ہوں گے کہ اتنے بڑے ایکٹ ہونے کے باوجود بھی سلمان خان اتنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتے ہیں دراصل سلمان خان نے اپنے کریئر کی شروعات اسی اپارٹمنٹ سے کی تھی اور سلمان خان اس اپارٹمنٹ کو اپنا سب سے لکیست گھر مانتے ہیں دوستو سلمان خان اپنے اس گھر کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے دوستو آج ان کے گھر ایک کچن دس بیڈرومز ایک جم اور ایک بالکنی موجود ہے دوستو ان کی بالکنی بہت ہی زیادہ مشہور ہے اس بالکنی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ جب سلمان خان کے فینز اس بالکنی کے باہر سلمان خان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سلمان خان ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں دوستو سلمان خان کے اس گھر کی قیمت تقریبا نوے سے سو کروڑ روپے ہیں نمبر ایٹ شلپا شٹی اینڈ راج کندرہ ہاؤس دوستو بلے ہی راج کندرہ اپنے لیوش لائف سٹائل کی وجہ سے جانے جاتے ہوں یا پھر ان کی بیوی شلپا شٹی اپنے خوبصورتی کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ دونوں اپنے گھر کنارہ کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں جی ہاں دوستو ان کا یہ گھر ممبئی میں موجود ہے اور یہ ایک سی پیسنگ ملا ہے دوستو میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی اس گھر کی قیمت تقریبا سو سے ایک سو بیس کروڑ روپے ہے تو چلیے دوستو فلمی دنیا سے ہٹ کر کچھ ایسے سلیبرٹیز کی بات کرتے ہیں جن کو گھروں کو دیکھ کر لوگ ہیرار رہ جاتے ہیں نمبر نائن ویراٹ کولی دوستو دوہزار سترہ میں ٹیم انڈیا کے سب سے بڑے ملے باز ویراٹ کولی نے انوشکہ شرمہ سے شادی کی لیکن شادی سے ایک سال قبل ان دونوں نے مل کر نمبئی میں ایک بہت ہی علیشان گھر خریدا اور آج وہ دونوں اسی گھر میں رہتے ہیں دوستو ویراٹ کولی اور انوشکہ کے اس گھر کی قیمت تقریبا پچاس کروڑ روپے ہے اور ان دونوں نے یہ مل کر خریدا ہے دوستو اس گھر میں ایک پرائیوٹ ٹیریس، مال گارڈن اور چھوٹا سا جم بھی موجود ہے نمبر ٹین مکیش امبانی اب جب بہت ہی مہنگے بنگلے اور گھروں کی بات ہو رہی ہو اور مکیش امبانی کا نام نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا دوستو ویسے تو امبانی خاندان کا لائف سٹائل اور ان کی شورت ہمیشہ سرکیوں میں رہتی ہے پر ان کا یہ گھر انتالیا بہت ہی زیادہ مشہور ہے دوستو مکیش امبانی کا یہ گھر ستائیس منزلہ ہے اور اس کی تعمیر دوہزار چار میں شروع ہوئی اور یہ دوہزار دس میں جا کر مکمل ہوا دوستو اس گھر میں تقریباً چھ سو سے زائد ملازم کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ گھر کسی سیون سٹار ہوتل سے کم نہیں ہے اس گھر میں ایک سو ساٹھ کار پارکنگ والا گیراج نو ہائی سپیڈ ایلیویٹرز ایک آئیسکریم پالر ایک ففٹی سیٹر تیٹر تین سویمنگ پول اور اس کے علاوہ ایک یوگا ڈان سٹوڈیو ایک ہیل سینٹر اور ایک ایسا روم ہے جس میں صرف سیف سنو ہوتی ہے جس میں ابانی خاندار نبائی کے موسم میں بھی برباری کا مزہ لے سکتا ہے میڈیا روبورٹس کے مطابق ان کے گھر کا لیوینگ روم کسی ائرپورٹ کے لگزی لوگے جیسا دکھائی جاتا ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ گھر ٹو پوائنٹ سکس بلین یو ایس ڈالر کا ہے تو دوستو یہ تھے بھارتی سیلیبرٹیز کے مہنگے ترین گھر آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کس سیلیبرٹی کا سب سے زیادہ گھر پسند آیا اور آپ کس کے زیادہ فین ہیں آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ آج کے لیے اللہ حافظ